ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل ایم اسلام نوید ویڈیو آر واشنگ سپورٹ سائنسیز و فیزیکل ایجوکیشن رولز آف گیمز میں آج ہم جو ٹاپک دیکھیں گے جس گیم کے بارے میں دیکھیں گے وہ ہے ہاکی آج ہم ہاکی کا انٹرڈکشن دیکھیں گے ہاکی کے گیوپنٹ دیکھیں گے اس کی فیلڈ کے بارے میں دیکھیں گے پلیئرز کے بارے میں دیکھیں گے انٹرڈکشن فیلڈ ہاکی is a stick and ball game یہ stick and ball game ہے that dates back to the 19th century it is traditionally played on grass یہ پہلے جو ہے نا گھاس پہ ہی کھیلی جاتی تھی but آج کل یہ artificial grass کے اوپر بھی کھیلی جاتی ہے یہ stick and ball game ہے ٹھیک ہے جی رولز here are the main rules in ہاکی you will be plantalized if آپ کو مطلب کوئی نہ کوئی نقصان حاصل ہوگا اگر your foot touch the ball at any time جب بھی آپ کا جو ہے پاؤں اگر بال کے ساتھ لگ جائے گا تو یہ فاول ہوتا ہے you are less you are less than five meter away when the opponent is taking a plenty ٹھیک ہے اگر آپ پانچ میٹر سے کم دور ہیں تو جب آپ کا اپونٹ پلنٹی لے رہا ہے تو بھی آپ کو جو ہے اس کے اکارڈنگ فاول کاؤنٹ ہوگا if there are two on a tackle یعنی کہ ایک بندے کے اوپر اگر دو بندے اکٹھے جو ہے اسے بال چھیننے یا بال لینے یا اس کو at a time اگر چلے گیا تو کیا ہوگا یہ بھی فاول کاؤنٹ ہوگا if you left the ball too high یعنی کہ اگر آپ اپنی بال کو زیادہ اوچھی اچھال دیں گے تو یہ بھی فاول کاؤنٹ ہوگا if there are more than eleven player on a field اگر یارہ سے زیادہ player field میں ہوں گے تو پھر بھی فاول ہوگا اس میں total 16 player ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یارہ جو ہوتے ہیں وہ on field ہوتے ہیں ایک کیپر ایکسٹر ہوتے ہیں اور باقی چار پلیئر ایکسٹر ہوتے ہیں the ball touch the curve the side of the stick اگر جو بال حاکی کی back side کی curve سے ٹکرائے گی یا اس طرح ہوگا تو کیا ہوگا یہ بھی فاول کاؤنٹ ہوگا rules short corner اچھا corner ملتا ہے جی a short corner is when the ball touch someone on the other team foot in the circle جب team circle میں ہوتی ہیں اگر تب اپونا ٹیم کے کسی پلیئر کے پاؤں کو ball touch ہو جائے تو دوسری ٹیم کو کیا ملے گا corner مل جائے گا when that happens your team set up like this یہ اس طرح team set up کرتی ہے یہ انہوں نے دکھایا ہویا ہے یہ ایک بندہ corner مار رہے ہیں and someone on your team pushes up to the pupil on the circle from the back line ٹھیک ہے یہ ادھر سے پوش کرے گا ball ان کی طرف four pupil from each team are in the goal with the goal while the rest of the team is at the half way line and as soon as the ball is pushed out the run out of the goal are from the half way line to defend their goal ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ٹیم آگے سامنے اپنے گول کی صرف کھڑی ہوگی ایک یہ پلنٹی والی ٹیم کھڑی ہوگی یہ پلیئر ہٹ کرے گا ادھر سے ایک بندہ سٹوپ کر کے دوسرا ہٹ مارتا ہے یا ان کی جو بھی سٹریٹیجی ہو اس طرح سے وہ اپنا corner shoot out کر دیتے ہیں long corner are similar to the short corner but it happens when the ball is hit over the back line by the defender or goal chi ٹھیک ہے جی defender یا goal chi کی جب back line سے ملتا ہے وہ long corner ملتا ہے اور اگر پیچھے circle کے ساتھ ہوں تو short corner ملتا ہے when a long corner is awarded it is taken on the side line where there will be white dot line یہ white dot line جو ہوتی ہے جہاں سے back corner مارا جاتا ہے یا long corner مارا جاتا ہے ٹھیک ہے جی rules of plenty stroke plenty stroke is awarded to the attacking team when they have been purposely fouled in the circle یعنی کہ جب circle میں ہو تو زبردستی اگر دوسری ٹیم کا بندہ اسے دھکا دے دے یا کوئی اس طرح کی حرکت کرے جس سے foul اسے ملے line کے اندر ہے ٹھیک ہے ڈی کے اندر جیسے بولتے ہیں ٹھیک ہے the ball is placed seven meter away from the goal on the mark plenty sport ٹھیک ہے ادھر سات میٹر away پہ ایک plenty stroke کا مارک ہوتا ہے وہاں سے اس نے hit کرنا ہوتا ہے the attacking player is allowed only one stroke ٹھیک ہے only one stroke میں اس نے ball مارنی ہوتی ہے which can be pushed or flick جو کہ دھکیل بھی سکتا ہے یا flick بھی کر سکتا ہے but not hit or slap یعنی کہ اسے hit ایسے جو پیچھے سے لا کے hit کرتے ہیں یا slap جیسے تھپڑ مارتے ہیں مثال دی کی ہے ویسے ball کو hit نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اسے کیا کر سکتا ہے ball کو only push کر سکتا ہے یا flick history hockey دیکھتے ہیں کتنی پرانی game ہے hockey is said to be the oldest team sport in the history یہ کہا جاتا ہے کہ جی سب سے پہلی جو اگر کوئی team sport کھیلی گئی تھی تو وہ hockey ہے the game's root can be date back to four thousand year ago یعنی کہ یہ چار ہزار سال پہلے بھی اس کی ملتی ہے کہ چار ہزار سال پہلے کی اس کی جڑے موجود ہیں in eighteen fifty hockey become a popular sports in the schools اچھا اٹھارہ سو پچاس میں hockey schools میں popular sport کے طور پہ سامنے آئی when it was a first played a cube was used instead of of a ball پہلے کیا ہوتا تھا جی کیوب ہوتا تھا ٹھیک ہے بال کی جگہ پہ کیوب استعمال کیا جاتا تھا history first the first record on the field hockey was played over four thousand year ago in egypt egypt میں چار ہزار سال پہلے کھیلی گئی تھی the style of the play most similar to today's field hockey begun in England جو آج گر ہم کھیلتے ہیں یہ جی انگلینڈ میں شروع ہوئی ہے in 1849 1850 1849 میں انگلینڈ میں یہ شروع ہوئی تھی the first organized men's team was called black hat the man has started playing olympic field hockey in 1908 ٹھیک ہے جی 1908 میں کھیلی گئی ہے جی olympic field hockey while women did not play on the olympic level until 1980 1980 جی جو ہے نا وہ وومن کی شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے اور 1849 میں جو ہے پہلی بار introduce کرائی گئی ہے اور 1908 میں جی جو ہے olympic men a hockey you have need to mouth guard and shine pads to keep yourself safe ٹھیک ہے جی اس میں کیا mouth guard بھی لگاتے ہیں اور shine pad بھی لگاتے ہیں تا کہ آپ چھوٹ سے بباش سکیں the shin pads are also product your skin if you do not wear them you will come to the field with a lot of the braces and you may also جی رنگ ادھر بھی availability ہوتی ادھر سے اگر آپ ball لینا چاہے تو لے لیں ہاکی آپ کے پاس ہونی چاہیے gear goal when you play hockey there is always a goal goal چی کے لیے کون 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 سی چیز ضروری ہیں جی ہیلمٹ لگ گارڈ چی پروٹیکٹر بلوک گلاوز یہ ساری چیز ہاکی کے جو کیپر ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کی پوری کٹ کرنا ٹھیک ہے نہیں تو اس کو ڈیمج کا یا باہر لگنے کا یا چوٹ پہنچنے کا خطر ہوتا ہے position on the hockey field there are eleven position there are two goal there is the goal چی ایک گولچی ہوتا ہے two full back two full back two half back two half back یہ two half back کھڑے ہیں یہ اکثر سوال ام اے کے جو physical کے جو پیپر ہوتے ہیں اس میں اکثر اس طرح کا سوال آئے ہو ہوتا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں حاکی کا ground بیان کریں ٹھیک ہے دو ونگز ہوتے ہیں دو سینٹر آف ہوتے ہیں ایک سینٹر آف ہوتا ہے اور ایک سینٹر فارور ہوتا ہے گولچی full backs and half and the defensive defensive یہ defense میں آتے ہیں they stay back to keep the other team away from the goal although a lot of the time the center half goes up to the help score goals ٹھیک ہے wings ٹھیک ہے یہ دو wings ہیں جی یہ سینٹر آف ہے یہ آف ہے یہ سینٹر فارور ہے یہ فل بیک ہے ٹھیک ہے there are only can be eleven people on each team ٹھیک ہے جی انہوں نے تھوڑی سی پوزیشننگ بتائی گی ہے اب یہ حاکی کی فیلڈ ہے نائنٹی وان میٹر اس کی یہ لیندھ ہوتی ہے اور فیفٹی فائی میٹر اس کی یہ ویڈت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ فرس ڈی کا جو فرس لائن انہوں نے فرس لائن کا بتایا ہے وہ ٹو ٹو پوائنٹ ایٹی فائی میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جہاں سے جو ریڈیس ہوتا ہے یہ یہ کتنا ہوتا جی یہ جو لیندھ ہوتی ہے یہ ہے فورٹین پوائنٹ سکسٹی میٹر ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ لگا ہو ہے جہاں سے پوائنٹ سٹوک کی جاتی ہے یہ دو پوائنٹ لگے ہو ہیں ٹھیک ہے یہ کورنر کے لیے پوائنٹ لگایا گیا ہے اسی طرح یہ سارے پوائنٹ انہوں نے بتایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا ساری دیمینشن یہ اکثر پیپر میں پوچھ لی جاتی ہیں تھینکی اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں چینل کو لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں